اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کیبل کی ولٹیج ڈرپ کے بارے میں انوی کیبل کا ولٹیج ڈرپ کیس طرح نکالتے ہیں میرے پاس ایک سل شیٹ بھی ہے کمپیوٹر میں اور میں آپ کو ایسا بھی بتا دوں گا کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے اس کے لئے کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کے پاس کلو وارڈ ہوگا کلو وارڈ سے آپ نے امپیر نکالنا ہے کلو وارڈ آپ کا جتنا بھی ہوگا آپ نے اس سے ملٹیپلائی کرنا ہے سب سے آپ کے پاس امپیر کرنٹ آ جائے گا آپ کو کرنٹ چاہیے ٹھیک ہے آپ کے پاس لنٹ ہونا چاہیے کہ وہ جو آپ کیبل جس ڈی بی یا اس امڈی بی یا امڈی بی کے لیے جس جگہ سے لے جا رہے ہیں وہ کتنا لنٹ ہے دس میٹر ہے بیس میٹر ہے تیسے پچاس ہے دو سو ہے وہ آپ کے پاس مسٹ ہونا چاہیے جو آپ کیبل یوز کر رہے ہیں اس کا ولٹیج ڈرپ چاہیے وہ پر میٹر میں پر کلومیٹر میں کتنا ولٹیج ڈرپ ہے اس میں اچھا یہ میرے پاس سی آئی کا جو کیٹالوگ ہے وہ ہے ٹھیک ہے جو کیبل ہم یوز کرے گا وہاں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے جو کیبل آپ یوز کرو گے ابھی پیج نمبر پیٹی ٹو میں آ جائیں گے یہ ولٹیج ڈرپ ہے ٹھیک ہے کاپر کنڈکٹر ہے یہ ایک سلپی ولٹیج ڈرپ او ایک سلپی انشلیٹڈ نائنٹی ڈگری اور کاپر کنڈکٹر ہے ٹھیک ہے ابھی اس میں یہ دیکھو یہ لپ سائٹ پہ یہ پورے کیبل سائز ہیں ون پوائنٹ پائیف سے لے کر سکس ترٹی تک پورے کیبل ہے اس میں آپ نے جتنا بھی ون ٹونٹی اپنے جو بھی کیبل آپ نے یہ آپ کے پاس ادھر اس کی والٹیج ڈرپ یہ والے آئے آپ نے لکھنا ہے ادھر جو میں آپ کو پارمولہ بتایا نا یہ وی ڈی والٹیج ڈرپ آپ نے ادھر لکھنا ہے ٹھیک ہے جیسے ون ٹونٹی کا پوائنٹ ٹری پائیف ہے نینٹی فائیف کا پوائنٹ ٹو فور اٹھیک ہے یہ والٹیج ڈرپ ہے اچھا ابھی ہم جلے جاتے ہیں ایک سل میں جو میں نے بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ والا ہے اچھا تو اس کالم میں میں نے لوڈ اور بریکٹ میں کلو آٹ لکھا ہے ادھر آپ نے لوڈ لکھنا ہے آپ کا فیکٹری کا کیا لوڈ ہے آپ کا ام ڈی بی سم ڈی بی آپ ادھر اس کا نام بھی لکھ سکتے ہیں آپ کو یاد رہے گا پھر ادھر ام ڈی بی لکھیں ادھر اس کا لوڈ لکھ دیں گے ون ٹونٹی ون لیکن میرا جو کیبل ہے وہ چھوٹا مجھے پتہ ہے مطلب آپ کو آئیڈیا بھی ہوگا کہ یار یہ لوڈ تو کم ہے تو یہ اس میں چھک کریں گا اگر نہیں پتا تو بھر آپ نیچے سے شروع کر دیں جو چھوٹا کیبل ہوگا ادھر سے شروع کر دیں تو یہ ون ٹونٹی ون ہے ٹھیک ہے تو اس کا لند جو ہے وہ ایک سو پانچ میٹر ہے ٹھیک ہے یہ جو کرنٹ ہے یہ اٹومیٹگلی دیکھو پارمولہ میں نے لگایا ہوئے ٹھیک ہے اچھا ابھی ادھر آ جاؤ یہ کیبل اس پہ یہ ابھی نہیں چینج ہوگا یہ بھی چینج نہیں یہ خود چینج ہو جائے گا یہ تو رہے گا آپ نے بس صرف یہ دو چینج کرنا ہے بس تو یہ آ جائے گا اچھا یہ بھی الڑی میں نے اس میں ڈالیا ہے اگر آپ کا کیبل کوئی اور یوز کر رہے ہو پھر یہ والا جو چیزیں یہ چینج ہو جائے گا یہ آپ اس کے مطابق یہ جو میں آپ کو دکھایا ہے نا اس سے اپنے لینے جیسے یہ ابھی ہنسی آئی کا ہے وان ٹونٹی تو یہ پوائنٹ تری پائپ ہے اور ادھر میرے پاس کیا ہے پوائنٹ تری پائپ ٹھیک ہے تو آپ نے ادھر یہ چینج کرنا ہے اگر آپ کا کیبل سویدی ہے یا کوئی اور کیبل ہے تو آپ نے اس کے کٹلاق سے نکالنا ہے ادھر وائز یہ بس تھوڑا سا یہ ڈپرنٹ ہوتا ہے آپ نے اگر چینج نہ بھی کیا تو آپ کو پتہ چل جائے گا میرا والٹیج راب تو اتنا آ رہا ہے یہ تو مطلب آپ پھر وہ بڑا کیبل لے لو ابھی دیکھو اس میں والٹیج راب کتنا آ رہا ہے میرے پاس ایک چول اتنا آ رہا ہے ٹھیک ہے اس میں بھی میں نے وہ پارمول لگایا ہوئے جو میں نے آپ کو ویڈیو میں پہلے بتایا یہ جو ہے اس کو ہم نے ادھر آپ کا والٹیج آپ نے اس سے ڈیوائٹ کرنا ہے اور پھر ملٹیپلائی ہنڈڈ کرنا ہے آپ کے پاس یہ پرسنٹیج میں آ جائے گا والٹیج راب ون پنٹ سیون نئن تو مطلب یہ جو ہمارا کیبل یہ بلکل صحیح ہے اگر ہم اس سے تھوڑا نیچے والا کیبل لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جیس اکی نینٹی فائیو کا ہم لوڈ لکھ دیتے ہیں ایک سو پانچ تو بھی یہ ہمارا کیبل چلے گا ٹھیک ہے ابھی اس سے اور نیچے والا کیبل لے لیتے ہیں سیونٹی ایک سو پانچ یہ بھی چلے گا ٹھیک ہے یہ بھی کیے یہ کیبل نینٹی پائیو کا کیبل بھی چلے گا ابھی دیکھو ابھی اس سے اور نیچے کیبل لے لیتے ہیں پچاس کا ون ٹونٹی ون اور یہ ایک سو پانچ یہ جو ہے نا یہ ابھی ابھی یہ پچاس کا کیبل اس کو نہیں چلے گا یہ کیونکہ یہ دیکھو اچھ آر کے قریب چلا گیا تری پوائنٹ ایڈ 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 تو پیچر میں اگر آپ نے اس میں کوئی سپیر وغیرہ چھوڑا اپلائے تو پھر کیبل اس کے لیے خراب ہوگا وہ چار تک پہنچ جائے گا اگر لوڈ آپ تھوڑا سا بھی ایک سو تیس ہوگی نہ کرو گئے دیکھو ایک سو تیس کرو گئے تو یہ چار سے اوپر چلا گیا تو آپ اس کے لیے آپ کا جو اچھا کیبل ہے وہ کون سوال ہے سیونٹی آپ اس میں کر سکتے ہیں اگر آپ کا لوڈ ایک سو پینتہلیس ایک سو پینتہلیس ایک سو پیچاس تک ایک سو پیچاس ایک سو ساٹھ ایک سو سکتر ایک سو سکتر تک آپ لوڈ اس کا لے جا سکتے ہیں سیونٹی کیبل تو آپ کوئی ادھر سے پتہ چل جائے گا کہ ہمارا یہ جو کیبل اس کا ورٹیج ڈراف کتنا ہے ہاں ٹو پائنٹ ایٹ ون اس کا ورٹیج ڈراف آ گیا ٹھیک ہے تو یہ صحیح ہے اگر یہ چار سے نیچے ہو یہ صحیح ہے تو یہ ہمارے پاس یہ صحیح پورکور سیونٹی کیبل اس کو ہم لگا دیں گے تو یہی تا طریقہ ورٹیج ڈراف نکالنے کا اگر اس میں کسی کو سمجھ نہیں آئے ہو تو آپ نیچے کمنٹس کر سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ